بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آزان کی آواز سنو تو فوراں نماز کے لئے تیار ہو جو اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو یاد رکھو اگر روٹی کا ایک ٹکڑا اور معمولی سا کپڑا امن و آفیت سے مل جائے تو وہ اس عیش و عشرت سے بہتر ہیں جس کے بعد شرمندگی ہو جس کو علم نے گناہوں سے پاک نہ رکھا اس سے زیادہ زیانکار بھلا کون ہو سکتا ہے جس خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو بازاروں میں زیادہ نہ پھرا کرو اور نہ چلتے چلتے راستے میں کوئی چیز کھاؤ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص و محبت سے پیش آؤ کہ کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ اس کی اولاد ہیں جب راستہ چلو تو دائیں بائیں نہ جاکو نظر ہمیشہ نیچے اور سامنے رکھو والدین اور اساتذہ کے لیے دعائے مغفت کیا کرو اپنے نفس کا خیار رکھو اور لوگ جو مشکت تم پر نہیں ڈالتے تم بھی وہ مشکت ان پر نہ ڈالو معمولی غلطیوں پر لوگوں کی گریفت نہ کیا کرو اور تنگ دلی کا ثبوت نہ دو تم خواہ مسجد میں ہو یا اخبار کی محفل میں اگر مسائل چھڑ جائیں تو لوگوں پر اپنا اختلاف ظاہر مت کرو عقل مندی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی راہ نکلنے کا انتظار کرے اور لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئے امانت میں کبھی خیانت مت کرو خواہ لوگ تم سے خیانت ہی کیوں نہ کر رہے ہوں کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک وہ جگہ گرم رہے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام صاحب کی ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ